حضرت حفید و خاری مولانا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفید و خاری محمد اللہ علیہ وسلم حضرت حفید و خاری محمد اللہ علیہ وسلم حفید و خاری محمد اللہ علیہ وسلم حضرت حفید و خاری محمد اللہ علیہ وسلم حضرت حفید و خاری محمد اللہ علیہ وسلم حضرت حفید و حضرت حفید و خاری محمد اللہ علیہ وسلم اور ایمان کے ساتھ ہی نہیں ملکے میں سیدنا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیث پاک کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اندہ ذکر صالحی متذر الرحمہ جہاں پر میموں کا ذکر خوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے سرکار اللہ سے آدم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بھلے ہی اچھا نہ دو میں تو اچھوں کا سردار ہوں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کے سردار ہیں تو یہاں پر رحمتوں کا نظور حدیث کے حوالے سے صالحین کے بارے بتایا جا رہا ہے اور ہم یہاں پر جس کا ذکر کر رہیں وہ صالحین کا سردار ہے رحمتوں کا نظور اس بستی پر اس ملحبت کی زمین پر لازم اور ضروری ہے اور عزیز آنے محترم آپ نے بہترین ناک شریف ہیں اپنے علوہ سے آدم کی شامل منتوت ہیں اس طرح کی تمام کلامت سما کریں اور یہ حقیقت ہے کہ ساری دال کے اندر جب تک نمک نہ پڑے تو دال کا ارتشت دال کا ذائقاب نہیں پاسکتے ہیں تو اب آپ کو پتہ چاہتا میں بولنے کے پابل نہیں تھا اور نہ بولنے کا میرا تحساس دنہ میں کچھ تھا لیکن مجھے بھی اس بات تحساس ہوا کہ اگر میں آپ کے بعد تھوڑا بہت بھی سرکاروں کی بارے بیان نہیں کیا جائے گا کیونکہ ادھوری معنی پڑی اس لئے میں آپ دونے کے دمیان حاضر آیا اور بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے جس او سے آدم کی پاکیزہ کرگام کو آپ لوگ پڑے دل سے سماعت کر رہے ہیں اسے لئے اللہ نے بھی سننے والوں سے اتنا پیار کیا کہ جتنا پڑھنے والوں کو سواب نہیں دیا اس سے زیادہ سننے والا مطلب میں تھوڑی دیر بولنے کی جسارت کروں گا اور بولنے سے پہلے ایک رنگ والی اور عالی حضرت والی دوسر آدم کی شان والی ایک مانکبر کروں گا حدیث میں ہمارا پڑھا لیکن تکا میں کہوں گا نا یہ خود آرٹومیٹک ساتھ دیں گے اس لئے کہ امام اہل سنت کے سب شاگر دیں گے اور اس انداز میں کہوں گا کہ جیسے آپ یہ سمجھ لیجی کہ ہم لوگ سیدنا سرکار اور عزی آدم کی پاکیزہ جناب مینوں کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں اور امام اہل سنت کی اضافت ہے کہ جب آپ بولتے تھے آپ کے شاگر مفتی آدم نام نہ لینا چاہوں گا جس طرح بھارت کا کوئی مفتی آدم اسی طرح کسی دوسرے ملک کا ہوئی بھارت مفتی آدم تھا وہ آلہ حضرت کے بشکے پر شاگر رکھتے ہیں فرماتے ہیں جب میں بریش شریف آیا تو رضا محضی میں دیکھتا ہوں کہ وقت کا امام کھڑے ہو کر کی حدیثیں پڑھا رہا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور میں جا دیکھ رہا ہوں سرکار کو جہاں عبدِ طرح صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کھڑی ہے اور امام محمد رضا ہاں بان کر حدیثیں پڑھا رہے اور دو رہے یہ عبدِ حضرت کی ذات پاک ہے یہ حدیث پڑھائیں تو حدیث وعدہ ان کی نظروں کے سامنے پڑھتے ہیں اور جب میں برکوں کے ایک واقعہ ہے سرکار برحانِ ملت حضرت رحمت الرزوان کی بارت آتا کہ آپ کے یعنی آلہ حضرت کے خلیفہ برحانِ ملت سرکار تقریب فرما رہے ہیں امامِ سنت سٹیج پر بیٹھے ہوئے دیکھتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر چھوپی ہوئی چیزوں کا علم سرکار کو تھا کی نہیں اس پر آپ کے خلیفہ برحانِ ملت تقریب کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی تعلیلیں دیتے چلے جا رہے ہیں حوامِ سنت بلکل دیر لگے سے زمان کر رہی ہیں حالات یہ ہوتے ہیں کہ امامِ سنت بیٹھے تکھڑے ہو گئے اور حضرتِ سرکار نے دنہانِ ملت میں کی تقریب بند کر دی وہ فوراں نیچے اتر آئے اور مصطفیٰ جانے رحمت بلکل سلام کی صدایں بلند ہوئے ستیج آلِ محترم امامِ سنت فرماتے کہ آپ نے تقریب کیوں بند کریں کہاں میرے تقریب بند کرنے کی وجہ سرکار یہ ہے میں دیکھ رہا ہوں مدینے والا تو نگروں کے سامنے موجود ہو چکا ہے میں دیکھ رہا ہوں مدینے والا نگروں کے سامنے موجود ہو رہا ہے اور سرکار آپ کیوں کھڑے ہیں آپ کو ویٹھے تھے تو کہاں میں نے بھی اپنے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھی کی نگروں کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ تو ہم جادہ اوپر کنی جاتے ہیں یہ ہمارے آقائوں کا جن تک ہمارا سلسلہ واسطہ در واسطہ پہنچ رہا اپنے ماتھی کی نگروں سے مدینے والے کو دیکھا اور گوہ سے آدم کی بات تو یہ ہے کہ ایمام اہل سنت کے کوئی بھی قدم اور کسی بھی حرب پر بگر گوہ سے آدم کی مدد کے چلتا ہی نہیں تھا اور گوہ سے آدم کی شان کیا ہے میرے یادوں وہ چھوڑ دو ایمام اہل سنت جن پر لوگ ابھی صحیح طریقے سے اتنے فاغ نہیں کر پائے اس ایمام اہل سنت کے بات کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرے بارے میں کسی نے پوچھا سرکار مہدیسے کچھوچوی سے خاشمی میاں صاحب کا اپنے نام جان کے ہوں گے ہندوستان کی بہت بڑے خطیق ہیں شایفور اسلام و مسلمین حضرت مدن میاں صاحب ان کی بڑے بھائیے بہت زبردست عالم دین ہیں میں تو اپنی زبان سے یہ کہوں گا کہ اس وقت اہل سنت میں سخت نمبر ایک پر وہی رکھے جائیں گے یہ انہوں ہیں ان کا تو ان کے واجد نوترہ فرماتے ہیں عالی حضرت کی شاگیر ہیں بولے امام اہل سنت کے بارے پوچھتے کیا ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ یوں لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں چودہ سو سال کی کتابیں زبانیاں فرما دیا یوں لگتا ہے امام اہل سنت کے بارے میں کہ چودہ سو سال کی کتابیں چودہ سو سال کی کتابیں اللہ نے امام اہل سنت کے دل میں ڈال دیا زبان پر ڈال دیا اور زبانی آنے تو جب بہلے والے تعانم یہ ہے کہ چودہ سو سال کی کتاب مجھے زبانی آج حضرت آتی ہوں تو مدینہ والے کے بغواد والے جا تو کیا کرتا ہے جس کی مدد سے امام ہمارا کام کرتا ہے عزید آنے ملترم اگر میرے ساتھ ہاتھ دو گئے تو مجھے اپنے گریش کے کتھل کبھیل پر حساس نہیں گئے اور بولوں گا جم کے بولے درود پاک پڑھیں اللہ مرشلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب کنجمسائی ہو رہی ہے ایک تو پیسہ دینے بھی کنجمسائی ہو رہی ہے دوسرا پڑھنے بھی کنجمسائی ہو رہی ہے آپ لوگ بخی رہنے ہوئے اور مومن کو بخی ہونا بھی نہیں چاہیے سرکار فرماتے ہیں جس کا مرد مومن کہا تو میرا نام لیا جائے تو وہ بخالت کرے جب رسول اللہ آپ کا نام لیا جائے تو مخالت کا کیا مضرب یعنی میرا نام لیا جائے مجھ کا درودہ میں جائے مخالت کا ثبوت نہیں دینا زور سے پڑھئیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھالا تیرا مہاں کیا مر تاوائے گاہوں سے ہے بھالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا سر بھالا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھالا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ 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 تیرا اور کیا تبے جس پہ حمایات کا ہو بن جا تیرا کیا تبے جس پہ حمایات کا ہو بن جا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تیری کو بہت دے ہیں تلوہ تیرا اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا ملتے ہیں وہ ہے تلوہ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے کا نمالا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ ہاتی را چانے والا تیرا پیارا اللہ ہاتی را چانے والا تیرا نارے تقویر نارے رسالت جس نے دوسل ورہ کانت پیر من قبط آلہ حضرت نارے تقویر نارے رسالت موسیقی بھی بیان کرتے ہیں اپنے دیوان کی آبے بیان کریں جان تو جاں دیے جاں دایا مطل یہ ہے یہ خرد کر لیجئے نور ہے غوثی آدم بھی نور ہے اور اس پر پرندے پروانے اپنی جان دینے میں پروانی ہی کرتے ہیں اپنے مہمول تک ہوں دنے کی پوشی کرتے ہیں تمہارا آدم حرماتے ہیں جان تو جاں دیے جائے ہی قیامت یہ ہے جان تو جاں دیے قیامت یہ ہے کہ یہاں عمل نے بیٹھے رہا ہے نظارا دیلا کہ یہاں عمل نے بیٹھے رہا ہے نظارا دیلا کہ یہاں عمل نے بیٹھے رہا ہے نظارا دیلا اور اگلا شہر بڑا خوبصورت ہے کہ کسی کے در تک پہنکا تو پیدے خادم سے ملابک کرنی ہوگی وہ اسے آدم کیلئے اعلیٰ حرماتے ہیں یہاں کے کل اللہ سے آئے گا در کا مانا دروازہ در کا مانا دروازہ در کا رکھو بڑایا، وہ آپ کے لئے گا در کا مانا دکٹہ اسے ہیں جان بیٹھے دیpas fficiency در کا مانا دکٹہ موسیقی 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 بس نشانی کے جو زد ہے نہیں مارے جاتے بس نشانی کے جو زد ہے نہیں مارے جاتے حشر تقمی ری گلی مین ری پانچا تیرا نارے تقویل نارے رسالت جستے دوسل ورہ کانتریز نارے تقویل نارے رسالت سبحانتا سبحانتا اور اگلی شیر اب اعلیٰ حضرت فرما رہے دو سیادر کی کتے اور آپ کے خادم دنیا پر میں پہلے ہیں لیکن ایک ہندوستان کے سرزمین پر بھی ہے اس کا نام عمد رضا ہے اور ہم عمد رضا کے قلام ہم عدد کی وسیعے سے کرتے ہیں دور ہم آپ کے در کے باتے دوسل آدم کے باتے ہیں اب ہماری ضرورت کیا ہے تو اسے آدم کی شام میں توہین کرنے والے جسموں کو ان کا کتہ بن کر کے پھانا ہے غوثی آدم کی شام میں توہین کرنے والے لوگوں کی زمانت کو بند کرنا ہے میری قسمت کی قسم کھائے سکانے پتتا میں جو عالی ضرورت کی نوپری کر رہا ہوں کہ غوثی آدم کیلئے پہلے دے رہا ہوں تو میرے پہلے پر میری مجھ کو تو اپنی قسمت پر نہ رہے کہ میں غوثی آدم کا غلام ہوں اور میری اس قسمت پر بخداد کے جو دروان ہیں بخداد کے جو کتے وہ قسم آئے ہیں کہ احمد رضا بھی غوثی آدم کی حفاظت میں اور آپ کی قسمت کی کہ بچانے میں ہندورتان میں لگا ہوا ہے سبحان اللہ میری قسمت کی قسم کھائے سکانے بغداد میری قسمت کی قسم کھائے سکانے بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہا ہوں پہلا دے رہا دارے تکویر دارے تکویر دارے رسالت جس میں گوشل ورہ کانکرے جس میں گوشل ورہ کانکرے قلام اعلیٰ حجرت قلام اعلیٰ حجرت امام احمد رضا برشیر دارے تکویر دارے رسالت جس میں گوشل ورہ کانکرے پت سہی چور سہی مجھے ریمو نا پانا سہی پت سہی چور سہی مجھے ریمو نا پانا سہی ایو کیساا یہ سہی ہے تو کریمہ تے Kaan مانا کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا مانا کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا وخر آنکھا میں لگا اور بھی ایک نظر میں رفیق مانا کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا مانا کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا مانا کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا میری اس کلام کو بریری شریف بھی سردبوی پر بنی کی یومیشٹری سی آئی ایر چامرہ ترزا جو ترکار تاجو شریعہ کے ایورٹی ہے اس پر تاجو شریعہ کے بیٹھا لے گئے اور تاجو شریعہ کے ہی شیخ و رکیز بنایا گئے خضرتِ اللہ مولانا خلیفہ عنوؑ صحیح حضرت مفعقار مفتی محمد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہی عمر پر بے بنا کو برکتیں آتا تھا ہمارے دارے یہ ایسی شخصیت ہے کہ یہ تعویزیں بھی دیتے ہیں مات اور مریضوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعا کو اپنے کمور سکتا ہے کہ بغیر تعویز کے دعا سے چیز ہو جاتا ہے جس وقت آپ نے اپنے ہر پر منادر بہت سے آدم تو سجایا ناکارے میں اس کلام کو کسی انداز میں پڑھا تو اس جیسے متقی پرہدگار وقت کے شیخ الحدیث کی روح کی اندر قیفیت پیدا ہو گئی کہ کیا اس کلام کو پڑھنے کے ناکارہ انداز ہے یقیناً ایک اگر یہ قبول ہوا ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں بیٹھے ایشت 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 اور آج دب دب بجیت تاریخ ہے آپ کے اس پاکی دیں بیش آپ اور پرگان جس صاحب کو خاص طور سبیتر دھان لینا ہے یہ اتنی محبت کرتے ہیں میلا سے کہ سب دوگوں سے زیادہ تیج عوانی سبخاناللہ یہ کہہ رہے ہیں جو سبحان اللہ تیج کہے گا وہ ہمیشہ جوان لے گا اب جہاں سمجھ رہا ہوں جہاں میں امامت کرنا ہوں میں یہ سمجھ رہا ہوں میں یہ سمجھ کر رہا ہوں کیوں مجھے آپ لوگوں کے جوکی سے پتت ستا ہے کہ آپ کو سنن مرن نہیں آپ لوگوں نے اپنے اطراف کے اپنے خاندان کے لوگوں کو سننا ہے میں آپ کا نہ خاندانی نہ آپ کا اطراف کا میں ہوں تو صرف مصطفیٰ جانہِ احمد کا رضاں اور ابھی میں نے پڑھا کہ تجھ سے در در سے سک اور سکھ سے ہے مجھ کو اس بات میری کردہ میں بھی ہو دور کا دورہ دے اگر آپ کی اپنا میرے خاندان مالے ہو نہ میری کوئی مستدار ہو اگر غوث آدم سے آپ کو نسبت ہے غوث آدم کے مرید ہو اور میں ان کا مرید ہوں تو اب آپ کو غوث آدم کا ذمہ سننا ہے اور اچھلنا ہے اچھلنا ہے کہ آج لوگوں نے رگڑ رگڑ کر ان محاصل کیا بگریوں کی شہرات مجھا بولو ملی کی نہیں ملی نہیں ملی مجھا بولو ملی کی نہیں ملی نہیں ملی اگر آپ کہوں گے کہ خیل رگڑنے سے جنسان کو شہرت پھرتی ہے لاکھوں دنیا بھر میں شیعہ تادیانی دیوگندی بہابی دین کے نام پر رگڑتے ہیں بڑے بڑے آنے ہیں مگر بغدادی سے آپ کسی کی شہرت ہوئی نہیں کیا وجہ کہ غوث آدم آپ کے بغداد سے اٹھے جینام میں پیدا ہوئے اور آج صرف بغدادی ہی نہیں پورا بغداد ہی نہیں پورا اعلاق ہی نہیں پورا عرب ہی نہیں پورا عجم ہی نہیں پوری دنیا کا بچہ بچہ گو سے آپ کے نام سے مانی بچانتا ہے مان اللہ مان اللہ دوسری بات ہوں صاف کر دوں یہ پیروں کا علاقہ ہے پیر جہاں آئیسے نکلتے جیسے برسات کے موسم پر پانی کے بعد امیڈ آفوں کی تعداد بڑھتی ہے اور ہن پیروں کی اس برساتی میڈھا کی بنیاد پر ہزاروں کوشامیوں اور الہابات کے فاتح کر کے مسلمان بے گاوے میں آ کر کے دباہوں پرماد ہو چکے ہیں میرے یارو اچھا کپڑا پہننا اگر شہرم کا تذکور تھا تو کیا دوسر آدم کو کوئی اس نیس سے جانتا ہے کہ بہت عمیر تھے بہت بڑا کپڑا پہن دے تھے آپ اونچہ بولو ہاں یا نہیں اونچہ بولو ہاں یا نہیں ہاں ہاں ابھی دادا جی سوتر خالی مجھ سے بولو اور بھائی میں سب سے بولو آرہا ہوں ہاں سب کو بولنا ہے آگے چلو اگر کھولی ترہ ترہ کے کلر والے آمامے بادنے سے شہرت پایا ہے ترہ ترہ کے تیڑے میڑے بال رکھنے سے شہرت پایا ہے اگر ترہ ترہ کے تیڑے میڑے آسا دھنڈہ دے کر دی اور جوتیاں ترہ چلیے اب کھڑا مالی پہنی جا لیے بہت کھوے کے لیے کہ دیکھ لو گریب نماز کے دور میں تو تم نے دیکھا ہوگا تو تم دو تو نہیں کہیں اب ہم لوگ گریب نماز کے جانشی نے پہنے کے آئے معذر دھائیب چلال سنتے جائے گے مہی بار لگڑی کی جوٹی پہنے سے کوئی شہرت نہیں پا سکتا کیڑا میرے ڈنڈہ دینے سے کوئی شہرت نہیں پا سکتا کوئی جمکیلے کپڑے پہنے سے زبا اور ماما بہترین قرار کے پہنے سے شہرت نہیں پا سکتا میں جو یہ کرتا ہوں اور یہی ہمارے بہتر فرمان ہے یہی اللہ اس کے رسول کی طرح سے اشارہ ملتا ہے جسے رب چاہتا اس سے شہرت عدا کرماتا ہے میرے غوث آدم کو نہ کپڑے سے شہرت ملی ہے نہ آپ کو علم سے شہرت ملی ہے جو کچھ بھی آپ کو ملائے دربار رسول کے نائے سے ملا ہوئے عزیز آنے محترم عبدالس آدم رضی اللہ تعالی رحمان تھی بات یہاں پر ہم چھوڑتے آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا مدبہ ہے مجھے نے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے اور نہ یہ بات بڑھانے کی ضرورت ہے صرف میں یہ کہتا ہوں آپ مجھے اپنے سچے پکے ہاتھوں کتھا کر کے بتانا کتنے لوگوں نے تاجو شریعہ کا صرف نام سنا ہے اور کتنے لوگوں نے تاجو شریعہ کو دیکھا ہے ہاتھ کتھاؤ تو ہم سمجھیں کہ اتنے لوگوں نے دیکھا ہے اتنے لوگوں نے دیکھا اور جتنے لوگوں کے ہاتھ نہیں اچھے اتنے لوگوں نے تاجو شریعہ کو کہیں نہ کہیں سے تو سنائی ہوگا اور نہیں سنا تو میں یہ کرتا ہوں آج تو اس وقت پکے سننی ہوگا کہیں بھی اجتماع ہو کہیں بھی مراد ہو کہیں بھی بیمبر رسول پر بیٹھ کر ہتھی بولنے بولنے حالہ بولتا ہو تو کہیں نہ کہیں تو تاجو شریعہ کا نام ضرور اتمال کرتا ہے کہیں نہ بھی تاجو شریعہ کو جبوں کو بولتا ہے بباکتا ہے عزید آنے مہترم ہم میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں برینی شریف کی سرزمین پر سبحانی بھی ابھی میاں بھی موجود ہیں لیکن آپ میں سے کیا چند لوگیں ان کا نام عطا پائیں گے کہ سبحانی میاں صاحب وہ شکشیت ہے جو کہ خاندانِ آلہ حضرت پر ونیوی خانکار کے بھیراست کے حق دار ہیں موجودہ سجادہ ہیں ان کے بیٹے آسنمی ہیں ان کے بعد ان کے سجادہ ہیں مگر سیکڑوں لوگوں سے پوچھو کو تو نہیں بتا سکے گے اور آگے جلدہ اسی خاندان میں سیکڑوں فراد ہیں آپ کو خلاصے میں کہہ دوں کہ اس خاندان کا وہ حال یہ ہے کہ وہ ایک پورا گاں ہو چکا ہے امام اہل سنت کشت خاندان کی شادیاں خاندانی میں ہوتی باہر نہیں ہوتی پیارو اتنا بڑا خاندان ہے لیکن کیا پہ جائے ہے اس خاندان کے اندر پہائے تو سیکڑوں نے کری سیکڑوں امام اہل سنت کے علم کے وارث بننے کی کوشش کیے سیکڑوں نے اس کے عالم ہند کی نگاؤں میں جمنے کی کوشش کری سب نے محنت کری مگر وجہ کیا ہے مقبولیت اگر آبے ہے یہ سنت میں کسی کو ہی دنیا میں کسی کو مقبولیت ملی علماء کی ندر میں کسی کو مقبولیت ملی وہ کسی آب کو نہیں میری آمات کے پیرو Laser وجہ نہ ترانی ہے سبان اللہ عزبان اللہ بے صای اللہ بارے تکبیر اللہ اکبر بارے رسالے ع رسول اللہ سبتے علا ہضر جناب audہ سببستی کریا کریا بارے تکبیر بارے تکبیر بارے رسالے میں یہاں تک کیوں لے کر کے آئے ہمیں اب اپنے کافک پہ کو لاکھ رکھتا ہوں یہاں تک اتنی محنتی سے لیتیا ہوں کہ آپ سمجھ جاؤ کہ مرید کس سے ہونا چاہیے مرید کس سے ہونا چاہیے نہ مامیں دیکھنا چاہیے نہ جبے دیکھنا چاہیے نہ جوجیاں دیکھنی چاہیے نہ چشمہ دیکھنا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ کا ڈر کس کے انتر لنا ہے ایک عیسائی اب یہاں سے بات میں دلیل دے رہا کہ مرید ہونا چاہیے جو کس سے ہونا چاہیے دلیل دے رہا آپ کو ایک عیسائی برسو سوچا کہ مولا ہمارے نبی تو عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی اب ان کے وارسین جو ہیں ان سے مرید ہونے کا حق ہے نہیں اس لیے کہ آخری نبی کے سرکار آ چکی ہے سب آدھر آخری نبی کا وجود ہو چکا تھا ان کی سرکار چلنے لگی ہے سوچتے رہے سوچتے رہے بالآخر ایک دن اس سوچنے والے کی نظروں میں لیند آئی اب نبیوں کے آخری پیزنبر سے پہلے والا نبی یعنی سیدنا سرکار عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم خواہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں سلام اس کا نام سلام تھا تم کیا سوچ رہے ہو کہا سرکار میں یہ سوچ رہا ہوں کس سے مرید ہونا چاہیے اس زمانے میں کس کو ہاتھ دینا چاہیے سچا اور پکا آپ کا وارث کون ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں آپ فرماتے ہیں سلام سنو اب عیسیٰیت ختم ہو چکی آخری نبی جلوہ کر ہو چکے ان کے وارثین تشریف لا چکے ان کے وارثین میں سے اس وقت پوری روح زمین میں جو سب سے بڑا متقی ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے جس کے تقویے کی جھلک پر صرف دنیا کی انسان ناج نہیں کرتے آسمان کے فرشتے ناج کرتے نظر آ رہے ہیں جس کے تقویے کا عالم یہ ہے صرف انسان نہیں جن نام بھی ان کے تقویے کو قبول کرتے نظر آ رہے ہیں وہ ذات باب عرکت کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی اور نہیں وہ رسول اللہ کی آن میں سے ہو گیا آپ کی اولاد میں سے ہوں گے بغداد کے دورہ بنائے جائیں گے پورے آدم کے ورزوں کے دورہ بنائے جائیں گے سردار بنائے جائیں گے کیوں اس وقت پوری روح زمین میں سب سے بڑا مفتقی پرہیزگار کوئی اور ہے تو غوث آدم سرکار کی دھاتے بابرکت ہے ایسا آدم تیر منت کر پورے دارت سے لے آگا ہوں کیوں ہم لوگ تو آپ ڈارت بغداد سے اجمیر اور اجمیر میں جیسے ہیں راز دانی میں تو راز دانی کے بعد آپ کی لگنا ہو بریلی شریف آ جاتے ہیں اب بریلی شریف آگے ایک ایوب صاحب تھے نام اور جیسے ہمارے پردان جی کے گھر ہے ایسے ہی آزہ عدد کے گھر کے سامنے ان کا کرتا ہے بڑے گھوڑ سے سنیں گا اور کئی کئی بیہاری بھاس احتمال کروں آپ کو حسانی بھی تاکہ آپ کا دیماغ صحیح رہے پردان جی بجائے سے گھر ہے ایسے ہی ایمام اہل سنت کرتے ہیں اور ایوب نام بچارے پہلے تو ایسے رہتے تھے یہ مولی لوگ ہیں ایسے بعد میں نہ گلتیاں تلاشتی کے کوئی گلتی ملے یہ دستور ہے سمانے والوں کا جب تک کوئی پرکتا نہیں تب تک کوئی مانتا نہیں جب پرک لیتا تب ہی مانتا ہے جب انہوں نے دیکھ لیے نہیں بھائی ان کا بچپنا بھی دیکھا ان کی جوانی بھی دیکھی اب برہاپے میں تو اچھا اچھا نکمہ اچھا بن جاتا ہے برہاپے میں کیا دیکھنا ہے ماشاءاللہ اب برہاپے میں کیا دیکھنا ہے اپنے مکان سے آئے اور آلہ حضرت کے خادم جھاڑو لگا رہے تھے کہا حضور بڑے حضور تک پہنچا دیسے سمجھتے رہے تھے سمجھتے رہے تھے سمجھتے رہے تھے آپ تو ان کے پڑوسی ہیں آپ کا لیندین ان سے اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں آپ کو سب واسطہ چاہیے سہارہ چاہیے سپورٹ چاہیے حضرت آلہ حضرت کے خادم میں آپ دکھتے ہیں وہ سید صاحب بھی تھے انہوں نے مسلسل چھے مہینے کے قریب آلہ حضرت کے گھر پر جھاڑو لگایا آلہ حضرت شرمشار ہوتے شرمینڈہ ہوتے بولتے حضور اب میں آپ کو اپنے دل کی بات کہوں کہا کہو وہ یہ ہے سید صاحب اب آپ نہ بیان کرو میں خود بیان کر دیتا ہوں کہ تم سوچا یہ کر دیتے کہ بچپا میں تو دلتی ملے گی تمہیں نہیں ملی تم سوچا یہ کر دیتے جوانی میں قدم پھسلتے ہیں رضا خان کی جوانی میں قدم نہیں پھسلے آجاب تم دیکھنے کہ بڑھاپے میں تو اچھے چھے صدر جانتے ہیں تو اب بڑھاپے میں آئے ہو چلو تمہارے تم نے بچپا میں مجھے نظر ڈالی تم نے جوانی میں میری بلتییں تلاشنی کی کوشش کری اب بڑھاپا آگیا رضا تو دوتو خاجہ کا گرام ہے رضا تو بغداد والے کا خاتم ہے بغداد والوں نے صحیح گڑھوں کو ماف کیا ہے اس رضا کی کیا حقیقت ہے صحیح صاحب آئیے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے اور مورید ہو جائے دوسر آدم کے سنسلے میں ساہرے شدمی جس نے ذوشنوڑا قتلے ساید صاحب سے لوگوں نے کہا کی دن ہے دن کے بعد مورید ہوئے تو آپ بطا دوں امام کے سامنے نہیں بتا ہوں respondsہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں وجہ یہ ہے میں بھی تلاش رہا تھا کوئی پیر اور ٹھیک تھاک پیر اور گوز آدم کا جانشین میں گھوم تلاش لیا بغداد کی گھوم آیا سب جگہ چلا گیا بغداد والے بھی خال میں یہی دکھائیں کہ آئی ایوب صحیح صاحب تم کہاں بغداد میں میرا جانشین تلاش کرتے ہو جانشین تو تمہارے کڑوز میں میرا احمد رضا بٹا ہوا ہے اور تم کہاں متقیوں کا سردار تلاشتے ہو بغداد میں متقیوں کا سردار اس وقت کوئی نہیں ہے تمہاری بریجی کی سردمین پر احمد رضا زمانے میں متقیوں کا سردار ہے سبحان اللہ تب طیب صاحب نے علا عدد کا دامن پکڑا تو اب میین واقعات سے کیا نکال رہا ہوں نتیجہ نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ سب لوگ جو چلاک لوگ ہیں وہ متقیوں کا سردار دھون کر ہاتھ دیتے ہیں اور آج سے اتنی عوامیں ہیں سنت اتنی بھولی والی ہے کہ جو پیر صاحب گلیوں میں آئے ان کا دامن کرم پکڑ لیا اب خدا کے بعد کے چاہے جنت لے جائے چاہے جان نم لے جائے ان کے حوالے اب اور آگے چلو عالی حضرت کو تنہیں دیکھو جس کو دیکھو اس کی بات سن دو تاجو شریعہ علی رحمہ کے پیرو موشی ہم سب کے پیرو موشی سرکار مفتی آدمِ ہن آلہ حضرت کے چھوٹے بیٹے جن کے تقوی کا عالم میں کیا بتاؤں مارا عوام سے پوچھو مارا شریف کے لوگ جس وقت امامِ حضرت سنت کے چھوٹے بیٹے بریلی کی سرزمین پر ماں کے پاکی رب پیٹ سے زمین پر تشریف دار ہیں بریلی مارا شریف کی سرزمین پر نمازِ خضر ادا کر کر آلہ حضرت کے پیرو موشی ابو حسین نوری رحمت اللہ علیہ آلہ حضرت سے کہتے ہیں کہ جاؤ میاں گھر جلدی جاؤ تمہارے گھر پر ایک چاند آیا ہوا ہے تمہارے گھر پر ایک چاند آیا ہوا ہے اور سنو جاؤ چھ دن کے بعد میں آتا ہوں تقریباً چھ مہینے کے بعد اس کو اب اگلی بات سمات کریں آلہ حضرت میں پیرو موشی چھ دنیا چھ مہینے کے بعد بریلی شریف کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور غالباً چھ دن ہی ہے پہنچنے کے بعد اس بیٹے کو جنہیں زمانہ مفتی آدم ہن کہتا ہے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں پیار کرتے ہیں پیشانی چھنگتے ہیں اور اپنی زبان کو مفتی آدم ہن کے زبان میں ڈال دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کو مریب بھی کرتے ہیں اجازت اور خلافت بھی چھ دن کی یا چھ مہینے کی عمر میں اتا فرما دیتے ہیں پھولی زمانہ چھ مہینے یا چھ دن کی عمر میں دکھا سکتا ہے ایسا بچہ جس کو مریب بھی کرنے والے نہیں کر لیا وہ خلافت بھی اتا فرما دیتے ہیں سرکار مفتی آدم ان علی رحمہ کے اس تقویٰ اور تحارت کو جو ہمارے جب ہمارے آپ کے تادو شریعہ بدر تلیقہ اور تادو علمہ سلطان ان کو کہا محدد کبیر جن کے سامنے صرف عجم نہیں جن کے سامنے عرب بھی بے بکت تھا ان نے فرمایا میرے مفتی آدم کے بارے میں پوچھتے ہو زمانہ تُو نے کہتا تھا صوفی ہیں صوفی ہیں افتہ زدہ یہ کہتا ہے کہ نگاہ مفتی آدم کی ہے وہ جنگ اگری چمک رہا ہے تو اکتر ہزار آنکھوں میں چمک رہا ہے تو اکتر ہزار آنکھوں میں اور اگلا شیخ جو میں بولنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آدم کا تقوی چھوڑ کر ایک میرے مفتی آدم کا تقوی چھوڑ کر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں کب شاید یہ تقریر عدم نہیں ہو رہی ہے دور سے پاک سنا دیجئے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگا میں محترم جو لوگ مدقیوں کے سرداروں قدام پکڑے ہیں نہ کل وہ شک میں تھے کہ ہم نے غلط کو ہاتھ دیا نہ آج شک میں ہیں ہاں میں آپ اپنے سامنے کی بات بتا سکتا ہوں کہ وہ شک میں ہیں کہ جنہوں نے مانجھ نہیں ہونے کو چھوڑ کر کسی اور ہونے کو پکڑا لے وہ شک میں ہیں اور شک میں رہیں گے کیوں آج بہت گھٹائی ہوتی ہے دین میں اتنی گھٹائی ہو رہی میرے یارو کہ پتہ رہے چلتا کہ کھیر کھا رہے ہیں کہ کیا کھا رہے ہیں اور برہلی ہی والے لوگ ایک ایسے لوگ بچے ہیں کہ جن کا آنا دیکھتے پتہ چل جاتا کہ پکڑاد والی کے تصویر یہاں نہیں مانتے ہو سکار مفتی آدمی نے ایک شخص کو مرید کیا آدھا حضرت کے بیٹے سکار مفتی آدمی نے ایک شخص کو مرید کیا اور مریدی میں آپ لوگوں نے سنے ہوں گے نفیز بھائی سنا ہے کہ نے سنا کر توجہ شریعہ سے مرید ہوئے ہیں کہ کہوں میں نے گانے بجانے سے اور تماشے سے معافی چاہیے توبہ کریں اب آئندہ اس طرح کے گناہ سے بات رہوں گا جھوٹ سے بات رہوں گا اس طرح کے جملے مرید کرتے وقت پڑھا جاتے ہیں دوسری خانکاؤں پہ بھولے جاتے ہیں یہ ہمیں زیادہ نہیں معلوم لیکن خانکہ ہے قادریہ رضیبیہ میں یہ اقصار ضرور بھولا جاتا ہے میری طرف ہاں ہاں جب مرید کروا دیئے سرکار مفتی آدمی میں وہ جملے پڑھا رہے ہیں اب وہ پڑھ رہا ہے سوچ رہا ہے پڑھ رہا ہے سوچ رہا ہے ابھی تو جھوٹ سے بات رہیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے اب مرید ہو رہا ہے زبان سے پڑھ رہا ہے اور دل چل رہا ہے کہ یہ تو جھوٹ بولایا جا رہا ہے جھوٹ کیا اس کو لگا کہو میں نے اپنا ہاتھ دوس آدم کے دست پاک میں دیا بزارہی مجھے دوس آدم کے مریدوں میں قبول پروا لے وہ زبان سے پڑھ رہا ہے سرکار مفتی آدم ہند پڑھا رہے ہیں اور دل میں سوچ رہا ہے کہ ابھی تو سرکار نے کہا ہے کہ کہو جھوٹ سے بات رہیں گے جیدھا یہ دل میں سوچ رہا ہے کہ مفتی آدم جھوٹ بولا رہے ہیں ادھر مفتی آدم اس کی نصوں کو جان رہے ہیں پھر اب سرکار مفتی آدم اس کے دل کی گرمی کو سمجھ رہے ہیں اور آپ نے زبان حال سے کچھ نہیں فرمایا دیکھتا کیا ہے سرکار مفتی آدم ان کے چہرے پر لوگوں تردبہ غالب ہے جناب آ گیا اور دیکھتا کیا ہے اس کی آنکھوں میں جھکتا یہ ہے میں مرید تو سرکار مفتی آدم سے ہو رہا ہوں مگر سرکار مفتی آدم ہند کے قبیر پر بغداد مالے کا ہاتھ نہ کر رہا ہے مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر مارے رسالت کہ میں لہے ہوں اب اس سے میں احنات کروں میں وہ والا بھائی نہیں ہوں کہ آنکھیں بند کرنوں جوٹا چلا جائیں بہت سمجھ داب بھائی نہ موضان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا تھا کہ میرے پیارو نمازیں بھی سب امام کے پیسے نہیں پڑھی جاتی جب نماز سب امام کے پیسے نہیں پڑھی جاتی تو جس سے اپنے ایمان کی دولت کا سوڑا کر رہے ہو تو وہ ہر خان کا حوالے سے ہر پیسے کیسے کر لیتے ہیں جو علم کے ساتھ ساتھ آمن کرتے ہوں جن کے تقویوں کی بہار ہی نظار آ رہی ہے تقویٰ کی بات کی رہا میں نے زمانے میں جس میں تقویٰ نہ دارا اس کا ہاتھ پکڑ لینا تاجس شریعہ نا یوٹیوب سے مشہور ہو گئی تاجس شریعہ جو یوٹیوب میں بننے والے مفتی ہیں یوٹیوب والے پیر صاحب لوگ ہیں جو یوٹیوب میں اسٹیج پر بڑھیا بیوٹی پالر سے خوبصورت بن کر کے پیر آنے والے لوگ ہیں جب تاجس شریعہ کا نام آتا ہے نا تو تاجس شریعہ کو تو چھوڑو ان کے مرید بتا میں تاجس شریعہ کا مرید ہوں تو وہ پیر صاحب ٹک ٹک ٹکی مار کے دیکھتے یہ تاجس شریعہ کا مرید ہے میرے یاروں کا کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تاجس شریعہ کے مریدوں کا عالم یہ ہے کہ ان پیروں کی جوٹیاں نہیں ان کے ساتھ تاجس شریعہ کے مریدوں کے قدموں کے نظر نیچے نظر آتے ہیں ڈیساک ڈیساک رکھا ورآلہ اور کیوں نہ ہو تاجس شریعہ ہم لوگوں نے نہیں بنایا ہے اور سیادم نے تاجس شریعہ کی مارگاہ سے کرتا ہے رسالہ زندہ بار آجا کا ہندوستان زندہ بار بستی بستی کریا کریا تاجو سریعہ تاجو سریعہ داری تکبیر داری سالہ بار اب یہ محبوبوں کی بات ہے اللہ والوں کی بات ہے اب یہ دل نہیں ماندہ گھوستیاں چلے جارہے ہیں دل تو یہ کرا سا کہ بغداد والے کی خالص بات کرتے بغداد والوں کی جو ہم لوگوں کو جو جنگیر پکڑا ہے بغداد والے کی بغداد والے تو ہمیں ان تک پہلے پکڑاتے چلے جارہے ہیں یہ پہلے ان کی بات کرو عزیز آل محترم کچھ لوگ دہتے ہیں ڈاریٹ اللہ سے بات کرو ڈاریٹ اللہ کی مانگو ڈاریٹ اللہ ہی سے بولو اور سب سے آسان طریقہ ہے سب سے بڑا سنسلا طاقتور سنسلا اور سب سے زیادہ روحانیت دینے والا سنسلا سارے سلاسل میں سنسلا ہے قادریہ غوزی آئی ہے سبحان اللہ اور خود حضورت فرماتے ہیں کہ سارے سنسلے تو قادریہ سنسلے سے ہی نکلے ہوئے ہیں قادریہ سنسلہ یہ ایک ایسا سنسلہ تو کسی سنسلے سے نہیں بنا ہوا ہے پچھا تلا جتنے بھی سلاسلے حقہ کے بدل کو مشائق ہیں سب بیڑی ترکلی سنسلہ تر سنسلہ سرکار غوز آزم سے نسبت رکھتے ہیں وہ یقینا وہ قادریہ ہی ہیں ایک اپنی ہی جماعت ایک عالم دین کا واقعہ بیان کرتا ہوں اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک عالم دین جمعہ کی نماز پڑھ کر کے اپنے مدف سے کے سارے بچوں کو لے کر کے قبلستان کی طرف چل پڑے فاتح پڑنے کے لیے اب آپ غور کرتے رہیے گا راجتے میں ایک کالا ساپ ندر آتا ہے آپ نے اپنے ڈنڈے سے اس کالے ساپ کو کچھل دیا اس کے موں کو فور دیا توڑ دیا اور آپ اس کے بعد قبلستان کی طرف بڑھنے لگے ایک توفان آتا ہے اور اس توفان نے کیا کیا سارے لوگوں کو جھتے میں لے لیا ان میں سے خاص طور سے ان استادوں کے معلوم کو ان استادوں کے معلوم کو ان استادوں کے ان لوگوں کے استاد کو انہوں نے اٹھا دیا اور اٹھا کر کے کہیں اور لے گئے بچے خبر آ گئے آخر معاملہ کیا ہے ہمارے استاد گئے کہاں یہ بچے روتے رہے بلکتے رہے حضیدان محترم اب اگری بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا کچھ اداموں کے بعد ان کے استاد اپنے بچوں کے درمیان حاضر ہوتے ہیں وہ بچے پوچھتے ہیں وہ دور آپ کہاں چلے گئے تھے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ کو یہ کون تھا لے گیا حضرت ان کے استاد فرماتے ہیں اے بیٹھو سنو سنو جس وقت ہم نے جھوکا آیا وہ جھوکے نے ہم کو اٹھایا اور لے جا کر کہ اس نے سمندر میں ہم کو ربو دیا سمندر سے نکال کر کے جمعاتوں کی وادی میں ہم کو لے گئے ہم دیکھتے کیا ہیں جمعاتوں کا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے ارسی پر کٹا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک نیمی تروار ہے اور زمین پر ایک مرہ ہوا آدمی پڑا ہوا ہے ہم سے لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ جو قاتل ہیں میں سہما اور درا کہ یہ معاملہ کیا ہوا میں نے کہاں کسی کو قتل کیا در کے مارے انہوں نے پوچھا کیوں صحابہ تم نے قتل کیا انہوں نے کان قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا میں نے کسی کو نہیں مارا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھر بادشاہ سلامت انہوں نے ہی مارا ہے کیا اس پر دلیل دیو کیا دلیل ہے کہاں دلیل یہ ہے کہ انہوں کے پاس جو ڈنڈا ہے اس ڈنڈے میں کھون لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہو بادشاہ نے کہاں باد حق ہے اس کے ڈنڈے میں کھون لگا ہوا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو قتل کرنے والا یہی انسان ہے حضیظ آنِ محترم جب یہ بات کیلئے ہوئی تو بادشاہ نے کہا قاضی کو حکم دے لو کہ اس کو بھی قتل ہونا چاہیے اس کی بھی قتل ہونا چاہیے حضیظ آنِ محترم قاضی نے قتل دینا چاہا اتنے میں ایک سفید لباس پہنے میں ایک باشرہ کالی داری والا سفید لباس میں بدون شکشت معلوم ہو رہا ہے اس دروائے میں حاضر ہوتا ہے اور فوراں بادشاہ کی طرح اشارہ کر کے کہتا ہے اوہ خبردار سن یہ کوئی آر رہی یہ تو غوث آدم جلانی کا مرید ہے مرید ہے اگر تُو نے اس سے بدلہ لیا تو سن تُو سے بدلہ غوث آدم لیں گے گا تیرے میں طاقت ہے غوث آدم سے بدلہ لینے کی اُس نے کہا میں نے اس مکتون کو برداشت کیا اور اس کارٹی کو اس کے بدلے میں ماز کر دیا عزیز آدم اخترم اس واقعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہے غوث آدم کے مریدوں کا حال یہ ہے کہ صرف یہ بتا دے کہ ہم غوث آدم کے مرید ہیں تو بڑی سی بڑی چلنے والی تلوان اُگ جاتی ہے فانسی کے تختے پر کھڑے ہونے والے لوگوں کی فانسی رکھ جاتی ہے عالی حضر فرماتے ہیں یہ کسی اور کا دور نہیں ہے یہ غوث آدم کا دور ہے آپ فرماتے ہیں حکم نافذ ہے جرا خامت جرا سیف جری آپ کی حکومت چل رہی ہے آپ ہی کی دلوار ہے اور آپ ہی کا قلم ہے حال عادت دو سے آدم رشاہ میں لکھ رہے ہیں مجھے بولو باراللہ باراللہ حکم نافذ ہے جرا خامت جرا سیف جری اور اس دن میں جو چاہے کرے تو رشاہ جرا گوث آدم کا دور ہے کون گوث آدم سے جڑائی مل لے گا حضر دانے مہترم گوث آدم کے کتنے مرید تو صرف یہ بطا کر بخش دیے جائیں گے یہ گوث آدم کا مرید ہے اسی طرح ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آج کوئی گوث آدم سے مرید ہے کوئی گوث آدم کی مریدی پر پاکرہ گروہ ہے ہم گوث آدم کے سیسری میں سے تاجو شریعہ کے دامنے کرم پکڑے ہیں آج ہم جمانے کے مریدوں میں تاجو شریعہ کے مریدوں پر فوقیت رکھتے ہیں تاجو شریعہ کے مریدوں پر آلہ ہوتے ہیں تاجو شریعہ کے مریدوں پر آلہ ہوتے ہیں جو شریعہ کے مریدوں پر آلہ ہوتے ہیں اس وقت امام حسن اور آر کے بھائیوں اور آر کے بیٹوں نے سبر کیا تھا اس سبر کا اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعلام دیا ہے کہ دنیا کی قلمتانہ دنیا کی حکومات کوئی اور کرے گا اور اے حسن اور حسین کی اولادوں اے حسن اور حسین تمہیں اس کے سبر میں اس کے بڑے میں ہم نے یہ دیا ہے کہ دینداری کی حکومت اور دینداری کی گوشیت قیامت کا تمہارے ثبوت کی جاتی ہے تمہارے ہی نصر کے گوشیت اب آپ دیکھ لیجئے سلوار کی حکومت کو یور کر رہا ہے اور دنوں پر اگر کسی کے کوئی کعبی ہے تو گوشی آدم کی دار ہے دنوں پر کوئی راج کر رہا ہے تو گوشی آدم ہوتھی اللہ تعالیٰ کی آنے ہو راج ہے یہ گوشی آدم ہوتھی اللہ تعالیٰ کو اور ان کے نصروں پہ نام ملا ہے علیہ السلام اور گوشی آدم ایسے ویسے گوشی آدم ہی جو لوگ کہتے ہیں نا بغداد سے لے کے حجمیر حجمیر سے لے کے اچھا 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 سے لے کے بری تک کے ملا بابا لوگ کچھ نہ کر پائیں گے وہ تو اتنا کچھ کر دیں گے کہ جنات لوگوں سے خاموش ہے تم تو تم ہو میرے بھائی ہو تم تو تم ہو ان سے خاموشی کی بات کو چھوڑ دیجئے میرے گوش فرماتے ہیں میں صرف انسانوں کا پیر نہیں میں صرف جنوں کا پیر نہیں مجھ کو تو اللہ نے فرشتوں کا پیر بنایا ہے جو فرشتوں کا پیر ہے اس کے لیے مریدوں کی حاجت کو پورا کرنا کون سی بڑی بات ہے آپ خود فرماتے ہیں ماں ہمامو تاجتو حاجت رہا سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے بہتری ہیں اور کتنے اچھے ہیں اور سرکار کھل آپ کی ذات بابرکت پرنات ہے آپ کے سامنے میں ایک حدیثیں کنسی رکھتا ہوں حدیثیں کنسی یہ ہے جس کو جارٹ کسی فرشتے نے بیان کیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو دیکھتے کیا ہے بہداد کی سرزمین پر سرکار گریب نوار سرکار رضی اللہ علیہ وسلم بہتے ہیں ایسے جیسے اپنے لوگ بہتے ہیں اور دو سواری آتی ہیں ایک پر نبیوں کا آقا ہم گلاموں کا داتا سوار ہے سبحان اللہ اور دوسری سواری پر اللہ سے براہ راست کو حطور پر باگ کرنے والا نبی موسیٰ قلیم اللہ سوار ہے ایک کی طرف سواری ادھر ہے دوسرے نبی کی سواری ادھر ہے اور بیٹھ میں دو سے آدم بیٹھے ہوئے قشق پر میرے نبی فرماتے ہیں موسیٰ میرے اس بیٹھے کو دیکھو اس کا کیا جواب ہے سیدنا سرکار موسیٰ قلیم اللہ فرماتے ہیں حضور جو ہماری امت میں نبیوں کا مقام نہیں تھا آپ کی امت میں وہ آپ کے بیٹے قوش آدم کا مقام آپ کے بیٹے قوش آدم میں وہ مقام نظر آ رہا ہے جو میلے امت میں نبیوں کا مقام نہیں تھا اور آگے سنیے آگے کیا فرماتے ہیں کہا موسیٰ یہ تو یہ ہے ان کو بہت کچھ ملا اور معاول آل آج میں میں یہ دیتا ہوں یہ میں نے اپنا پہننے والا جبہ اتارا اور اپنا امامہ شریف اتارا اور اپنے لاجلے گوث آدم کو پہنایا سجایا اور ہاتھ سر پر رکھا اور کہا اب میں رہوں میں اب گوث آدم ہم نے دین کی پاس پانی یہ دیابت تک کمتے رہیں گے یہ نہ رہیں گے تو اپنے جانہ شریف تو çھوٹے گوھر آتے رہیں گے آمہ آمہ سمانہ اور سے آدم سے اگر عقید تو محبت کرتا ہے تو اور سے آدم سے محبت کرتے والا کہیں کبھی فیل نہیں آپ آپ فیل ہو بھی نہیں سکتا دیکھیں دیجئے سیکڑو منادرے میں سیکڑو کہیں پہ بھی کوئی بتا دے کسی سننی گیار ہوئی ہے کوئی بتا دے نہیں اور عالم تو چھوڑیے تناٹن سننی ہو نماز بھی چھوڑتا ہو پوختہ ہو اس سے تو بڑے بڑے ان لوگوں کے عالم دھرداتے ہیں بڑے بڑے عالم دھرداتے ہیں اور ہم تو انسان ہے میرے بھائی دو سے آدم کی شانے پاتھ ہوا ہے ایک لہیل سہیر ولایت کا تاجدار جس کو اپنی ولایت پر فقر چلتے پھر تے مردہ زندہ کرنے والی شخصیات حضرت علامہ سید مولا جان رحمت اللہ علیہ ہمارے علامہ سنا ہوگا بڑا ہوگا ایسی شخصیات جہاں چلتے ہیں اشارے میں مردہ زندہ کرتے تھے آپ سمجھ جائے کتنے بڑے ہوں گے مدرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے آدم کی بارگاہ میں جاتے آئے یہاں سے کچھ باتیں میں اپنے نکال کر رکھنا چاہوں گا آئے بہت سے آدم کی بارگاہ میں گاہ سے دور اپنی سواری کو بان دیا شیر پر سواری کرتے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا جس کے قبضے میں بے زبان جانوروں میں سے ان جانوروں کا بادشاہ شیر ہو سمجھ سکتے ہو اس ولیہ کامل کا کیا معاملہ ہوگا جنگل میں گاہ سے دور سواری بان دی اور اپنے خادم کو بھیجا جاؤ پغدار والے کے پاس اب بولنا ملہ جان آئے بے ہیں ان کے خادم نے ان کے خادم سے کہا حضور ملہ جان رحمت اللہ علیہ آگ کی بارگاہ میں آئے گا ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے اور ساتھی میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میری سواری قریب بھی انتظام کیا جائے عدیدہ نے مہترم ان کے دل میں ایک وسوسہ آیا تھا وسوسہ خیال جسے بولتے ہیں گمان زبان سے نہیں کھاتا انہوں نے سنتے رہیے گا وسوسہ یہ آیا کہ سب کے یہاں میری سواری کو کھانا ملتا ہے اور یہاں بھی ملے گا ان کو بھی دینا پڑے گا ایک لہجہ بڑا سا تیکھا تھا اندر درورانہ لہجہ تحرکہ سا اور میرے دوست اپنی گردی پر بیٹھے میں اس کی دل کی دھڑکان کو سمان فرما رہے ہیں سم رہے ہیں سمان اللہ سادیم آیا کھانا دیار ہوا کھانا لے کر کے گوش آدم کا سادیم اس کے سادیم کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور گوش آدم نے کہا بیٹا اسطبل سے ایک جانور لے لے ان کی سواری کے لیے اسطبل سے وہ ایک جانور لیا گیا لینے کے بعد اب چل دی گوش آدم کے دربار میں پتلا دبلہ نرم نادک بیٹھ رہے ہیں ہمارا ایک کتہ اس نے دیکھا کہ گوش آدم کا گلام جا رہا ہے اب میرا بھی کام اس کے پیچے پیچے چلنا ہے یہاں تو لوگ اپنے اماؤں کی پیچے نہیں صرف آتے تو ان محسوس کرتے ہیں سنتے رہے گا یہ جملہ ہے جو پیٹ میں تھوڑے دل کیلے لگے گا کتے میں چل دی اپنے ڈیوٹی نہیں بھاتے گے کتے زبانے ہاتھ سے کہہ رہے ہیں خادم جی آپ انسان کو آپ کھانا لے لو ہمارے جانور ہوں ہمارے جانور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے سبان اللہ وہ کتہ جانور کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے خادم نے اس کھانے کو جنہوں نے مگایا ان کے لئے پیش کر دیا اب اس جانور نے اس جانور کے لئے اس جانور کا انتظام کر دیا حکم ہوا جانور کو بیجو شیر آنے پیٹ بھڑے حضیر دانے مہتران اب جملہ گھور کریے گا سننے کے لائق ہے جیسے ہی یہ شیر کی قریب جانور پہنچا اور شیر نے اس جانور کو جھپڑ کر کے کھانا چاہا ماننا چاہا قطر کرنا چاہا یہ گوھ سے آزم کی بارگاہ میں سونچی روٹی پر پڑھنے والا پتلا دولا بے بس کتا اپنے گوھ سے آزم کی انایتوں کا استعمال کرتا ہوا اس دہانے والے شیر کے جبلوں کو پکڑ کر پھار دیتا ہے یہی پر بس نہیں اپنی پوچھ ہلاتا ہوا اور اس جانور کو ہاتھتا ہوا درباری غوث آدم میں ہاتھیں کر دیتا ہے حضیر دانے محترم جب ایک خودے کا حال یہ ہے شیر کے جبلے پھار دے تو ایک سننی کا آدم کیا ہوگا تو کیسے کہہ دیتا ہے تو غوث آدم کے نام سے مچلنے والو یہ مسجدوں میں گلاب کی شکل میں کون آئے گا میرے اور آپ لوگ آئیں گے ان مسجدوں میں پانی ڈالنے کون آئے گا آپ لوگ آئیں گے گواہ ہے نا غوث آدم نے انہی مریدوں کے لیے جنت کی بشارتیں دی ہے جو ان کے فرامین پر عمل کرتے ہوں گے جبان اللہ انہی لوگوں کی نظر سے آدم نے کہا ہے میں جنت میں کھڑا ہو جاؤں گا دروازے پر اور اپنے دل جلائے کی قسم میرے ہاتھ میں فرشتے وہ لٹس بھی دیں گے کہ اب دیکھ لیچے آپ کا کون کون مرید ہے میں رب کی ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں پر وردکار عبدالقاضی جنت میں قدم نہیں رکھ لے گا جب تک اس کا ایک ایک مرید جنت میں نہیں جائے گا یہ فرمان سچ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن غوث آدم کا فرمان شامل لو اور سن لو تو بغداد جانے والوں سے پوچھ لے نا آپ کے روزیں اتار کے بغل میں محضیر ہے بھی نہیں پوچھ لے نا اب بغداد والے تو چھوڑیے جتنے بغداد والے کے گرام ہیں زمانہ جن کے بعد جھوڑیاں پھیلانے جاتا ہے انہوں نے اپنی جھوپڑیاں تو نہیں بنائی ان کی وہاں پر مزارے ملے گی یا تو خدا کا گھر نہ در آئے گا اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمارے ولی اللہ نمازی تھے آؤ ولی اللہ کی غلامی کا پتہ ڈال کر کے او اللہ کی نماز پڑھو تو یہ ولی اللہ کی دفعیر اللہ کی بارکہ میں نماز قبول ہو گئی حضیدان محترم میں نے کہا تھا میں باہری ہو کے بولا وہ باہری ہی سمجھیں مجھے کی دی اس لیے ایک دیڑے مہینے میں مجھے کوئی خاص اثر مزار نہیں آیا آج جتنا زیادہ ہمارے یہاں میرے پیاروں بے برکتی ہیں پچیس سے پہنچ چالیس سکتر ہزار کمانے والے لوگ شکایت کر رہے ہیں یہ برکت ہیں آپ کو کبھی ملنے والی نہیں ہیں میں ایک بھدرگوں کا واقعہ رکھتا ہوں مجھے کسی نے یہ بھی بتایا ہے برگوہ والے واقعہ متوسط کرتے ہیں تو لوگ آ گیا ایک عورت کی شکایت کر رہی سرکاہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے وہ کس بذوق سے کہا وہ بھی نامیاد نہیں ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے مناہ گاؤں نے بھانک لیا کہا تیری گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے یہ بتا دروازہ بند رہتا ہے مجھے سرکاہ دروازہ کھلا رہتا ہے مجھے دروازے کیا نا اور کچھ لگا رہتا ہے مجھے پردہ ڈالتے ہیں وہ کھلا رہتا ہے مجھے کھلا رہتا ہے بس کائے سمجھ نہ آگئی ہے روزانہ کسی نہ کسی بے نمازی کا تمہارے گھر سے گزر ہوتا ہے اس لیے لاکھ تم وزیوں کی بارگاہ میں جاؤ لاکھ بابا لوگوں سے تعمیر بنوالو برکت آنے والی نہیں ہے تو بے نمازی درمازے سے بدے تو برکات اس دھر میں نہ رہے اور یہاں تو پردے کے اندر بے نمازی چھپا ہوا ہے تو برکت کہاں سے آئے گی ہس کے سمجھ لو اس لیے بہت سے آدم سے پیار کرنے والوں بہت سے آدم کا فرمان ہے کہ جو نماز کے بابندی کرے گا اور نمازِ دھوسیا اس کو پڑے گا گیارہ قدم بغداد شریف کی طرف یہی بغداد کا رکھ پڑے گا بغداد کا رکھ پڑے گا بغداد شریف کی طرف گیارہ قدم چلے کوئی بھی دنیا کی اس کی مشکل نہ ہوگی جو عبدالقادیر پورا نہ کر سکتا ہو تو عزیزان محترم میں اپنی باب کو ہی پر سمیٹ رہا ہوں اور میں نے مجاز سے زیادہ بولا یہ ان کا قرم ہے آپ کیسے تھے اس لئے میں نے تنا بولا نہیں میرا حرین کا آپ ہی بھولتے میں نے بولنے میں کسی قسم کی خطائیں دردشے رہے گئے ہیں درد کی بارگار میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کو تعلیٰ معاف فرمائے اور مذرگوں کی یہ تاریخ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی جماعت کو علماء کیا ہے اور علماء ہی بھولتے ہیں جو اپنے عرم پر عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ بھلیوں کی سیڈیو پر آیا ہے آج لوگ اپنے امام کا نام جہاں آیا ہے آپ کو یہ بات نہیں کر رہا میری برادری بھی اگر امام صاحب بول دیا ہے تو دو چار اینچ کم سمجھا جاتا ہے ماں سمجھے گا جبکہ اس کا مانہ دیکھئے اور یہی لفظ جب برائلی والے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آسمان معلوم ہوتا ہے سمجھے گے میری بار تو یہ علماء کے اندر جو خوف ہے یہی خوف تقویہ ہے یہی خوف رمک سے ڈڑنا ہے حدیدان محترم اور ان علماء کو معمولین سمجھو جو یقیناً آپ نے عمل کرتے ہوں وہ نایوی رسول ہیں اور میں نے کہتا یہ آپ کے میری آقاں فرماتے ہیں کہ علماء ورسوت الانبیاء علماء کی جماعت میری دین کی وارث ہے میرے علم کی وارث ہے اور علم کی وارث بنایا اللہ نے ان کے رسول نے اور آگے فرمایا تمہیں ان کو اس لئے بھی ماننا ہوگا کہ علم oui علم et helt Islam et wa imad et din علم اور اسلام کی زندگی ہے اور دین کا هم ہوا ہے یہ علماء علم سیکھ کر کے اسلام کو زندگی دے رہے ہیں اور آپ اپنے علماء کی تغییرینیں کرو گے آپ اپنے علماء سے محبت نہیں کرو گے تو آپ کا دین جب آپ کے علماء کی عزت رہے تو دین کی عزت نہیں باقی رہہ گی اب آپ کے علماء کی عزت باقی رہی گی تو دین کی عزت باقی رہ گی عزیدان şunuですね بحضی علماء اگر لوگوں پر عمل کرتے ہیں میرے گھولے والے سنی مسلمانوں تو دیکھو بک کیسے ہیں انہیں چھوڑ دو بند کمرے میں کیا کرتے ہیں اگر آپ ان کو یقیناً ظاہری عمل ان کا ٹھیک ہے تو آپ عالم ہونے کے لاتے نعوی رسول ہونے کے لاتے ان کے ہاتھ چھومو ان کو عدف سے لو ان کی برائیاں مک کرو ورنہ ساری نمازیں تباہ و برباد ہوں گی سائر کرو مقتدی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے دیر نہیں وہ اس امام کو پیڑ برگانیاں بکتے ہیں مادہ اللہ رب العربی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسی نے اس طرح کی مستاخی کری ہو تو اسے چاہیے اپنے دل ہی دل میں توبہ کرے اور جن کے سامنے گولہ ہوتے سامنے توبہ کرے یہ میرے ساتھ رہی یہ جہاں جگہ ہو رہا ہے دیکھو میرے آقے آقا فرماتے ہیں عالموں کا مقام کیا ہے من صافحہ آل من فقط صافحانی جس نے کسی عالم دیر سے ہاتھ ملایا مصافحہ کیا حقیقت میں اس نے مجھ سے مصافحہ کیا ہے یہ سرکار کی حدیث پاراں کوئی لوگ بتائیں اس میں سے جو میں واقعہ بیان کر رہا ہے یہ حدیث ہے کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا سرکار فرماتے ہیں اس نے میرے ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے آگے ہیں منظر آل من فقط زارنی جس نے کسی عالم حقے چہرے تیبہ کو دیکھا مدینے والا کہتا اس نے میرے خوبصورت چہرے کو دیکھا ہے اس نے میرے خوبصورت چہرے کو دیکھا ہے اور آگے فرماتے ہیں علماء سے دور بھگنے والے لوگوں کے لیے من جالا سالیمان فقط جالا سنی جس نے کسی عالم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا کام کیا میرے آقا فرماتے ہیں وہ مدینے والے کی بارگاہ میں بیٹھا ہے دیکھوں کتنی بڑی باتیں بات ہیں جو آپ جن باتوں کو آپ لاپروہی میں لیئے وہ سمجھ رہی رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں من آجلہ سنی آجلہ سہ اللہ تعالی یوال قیامت پر جنہ جو لوگ دربارِ رسالت میں بیٹھے ہیں قیامت کے دی انہیں رسول اللہ کے ساتھ پہٹھایا جاتے ہیں جس سے کیا پتہ چلا سرکار میرے والد من طرف کو عذاب ہو رہا ہے عذابِ قبر میں وہ بیچارہ پیسا جا رہا ہے سرکار کوئی حکم دیجئے کوئی دعا بتائیے دعا کر دیجئے سرکار نے فرمایا تیرہ والد میرے مدرسے سے آتا قریب گزرتا تھا کی نہیں گزرتا تھا تیرہ والد میرے مدرسے کے قریب سے گزرتا تھا کہ نہیں اس نے کہا جی گزرتا تھا سرکار بہت سے آدم خاموشی میں آگئے حیرت و استجاب میں آپ کی نگاہیں ازازہ نے کہاں ہیں دوبارہ آکے بولی اب کہا جا دوسرے دن آتا ہے سرکار مبارک ہو کچھ خبری ہو اب میرا باپ خوش ہے ہر اعتبار سے اور ہرے رنگے کپڑے پہنے میں اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے اے بیٹے میں قبر سے تجھے وسیعت کرتا ہوں جب تک زندہ رہنا سرکار کے دربار میں حاضری دیتے رہنا سبال اللہ سبال اللہ اس واقعے سے کیا پتا چلا مدرسوں کے قریب بزرگوں کے قریب علماء کی بارگاہ کے قریب آنا عذابِ قبر سے بچنا ہے سبحانہ اللہ جسے عذابِ قبر سے بچنا ہو وہ مدرسوں کے قریب آئے وہ مہدیدوں کے قریب آئے اس واقعے سے ہی تو سمجھ میں آیا اور غوش آدم کو وہ خدرت ملی ہے خدا کے فضل سے کہ آپ کے مدرسے کے قریب سے جو گزرے وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے وہ جنتی ہے تو یہ غوش آدم کے مدرسے ہیں کسی مدرسے کا نام جامعہ خوچیہ ہے کسی کا نام جامعہ رضویہ ہے کسی کا نام جامعہ مہین الدین ہے سب بزرگوال کے بار کے نام سے یہ نام رکھے جاتے ہیں میرے پیارو ان مدرسوں میں آؤ تاکہ غوش آدم کی نعمتیں یعنی علم بھی ملے غوش آدم کا عدد بھی ملے غوش آدم کی تعلیمات بھی ملے اور یہ سمجھ کے مدرسے میں آؤ گے کہ یہ رسول اللہ کا دربار ہے تو رسول اللہ کے دربار میں مولے والا عذاب دیکھے وہ عذاب سے اس کا والد بچ جاتا ہے تو ہم بھی اگر مدرسوں میں آئیں گے تو ہم بھی عذاب سے محسوس ہو جائیں گے اور یہیں پر بس رہیں دوسری غوش آدم کی واقع ایک اور رکھتا ہوں دوسرا ایک یہ کہ بغدار میں پورے وبا فیل گئی ایک بیماری چل جائے جیسے اس میں سب لپیٹ میں آ جائیں جیسے ابھی تن سال پہلے کرونا چلا تھا اسی طرح وبا کی بیماری فیل گئی پورا بغدار پریشان تھا کیا کیا جائے سرکار غوش آدم کی بارگاہ میں لوگ آئے غوش آدم نے کہا اس کا حلاج تو بہت آسان ہے میرے مدرسے میں یا اس کے اردگرد جتنی بھی گھاس لگی ہوئی ہے اس کو کھا لو ہر مدرسے شفا مل جائے سبان اللہ خدا کا واہ ہے داری میں پورتی ہے سیکڑوں لاکھوں لوگوں نے غوش آدم کے مدرسے کی گھاس کو کھایا اور اس مہلی بیماری سے اپنی جان کو بچایا یہیں پر بچ نہیں کتنے لگوں کیلئے بچے ہوں وہ کہنے والے لوگ کہتے ہیں ہم مر کر تو چلے گئے ہمیں کسی بیماری نے ہاتھ نہیں لگایا اللہ سبان اللہ تو اے قافل سنیوں آپ اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں بھیجو تاکہ ایک دو ٹیم مدرسے کا کوڑا صاف کرے گا اللہ اس کے دل کو صاف کرے گا ایک دو وقت مدرسے میں اگر حاضری دے گا آپ حاضری دیں گے یہی سمجھ کے حاضری دو ہمارے باپ نہیں اللہ مدرسے میں آنا جانا کرتے مولا ان کی برکت سے ہمارے والد کی مفرد فرما دیں ہماری بھائی کی مفرد فرما دیں موسیقی اور علماء کے ساتھ چلنا لوگ توہین سمجھتے ہیں علماء کے ساتھ چلنا آج کا میار بن چکا ہے توہین مجھے لوگ جتنے بھی لوگ یہاں پہ جانتے ہیں سب یہ جانتے ہیں یہ مولانا اسلاح بات کرتے ہیں اسلاح کے بغیر ہم کوئی پرغام نہیں کرتے ہیں لاش نطوب آپ تو دیئے نا اب آپ کو تھوڑا سا غوث آدم ہی کی نعمتیں دے رہے ہیں علماء کے ساتھ چلنا توہین نہیں سمجھا جائے امام کے ساتھ چلنا توہین نے سمجھا جائے ارے پیارو آپ نے اتنا سنا ہے اتنا سنا ہے کوئی مدرسے کا طالبِ علم کسی قبرشتان سے گزر جائے کیسا ہی ہو وہ طالبی علم اس سے بحث نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے چالیس دن کے قبر کے عذاب دوسرے گزرنے سے اٹھائی جائیں گے سبان اللہ سبان اللہ یہ ساری تفصیل اس حدیث کے اس واقعے کے اندر نہیں ہے مطابق میں رسول اللہ کا دین حاصل کرتا قبرشتان سے گزر جائے چالیس دن کے مردوں کے عذاب اٹھا لیا جائے گا اگر ایک طالبِ علم کا مہمانِ رسول کا یہ مرتبہ کہ مردوں سے قبر کے عذاب اٹھ جائیں تو ایک رسول اللہ کا جانشین آپ کا عالم آپ کا امام آپ کا لامہ اور مفتی آپ کا پیر اگر کہیں جائے آپ ان کے ساتھ جاؤ تو کیا آپ کے گناہوں کی معافیہ نہیں ہوگی کیا آپ کے نامِ عمال میں نیکیہ نہیں لکھی جائیں گی لہذا یہ میری طرف سے آپ لوگوں بہت سے آدم کی اس پاکیزہ محور میں پیغام ہے اپنے علماء کی ہونگیاں پکڑ کے چلنا سیکھئے میں قسم کھا کے کہتا ہوں جو لوگ علماء کے قریب ہیں نہ گمراء ہوئے نہ ہوں گے آپ لوگ علماء کے قریب آئے ہیں بس یہی ساری باتیں پیغام کے طور پر میں نے حض کیا بہت آپ کا وقت لیا میرے بولنے میں آپ حضرات کے سننے میں کسی جسم کی خطائیں اللہ جی شہر ہو گئی ہوں رب طوارق و تعالیٰ مجیسے بنہگار کو نکموک کو نکارے کو مجیرین کو وراب لوگوں کو معافرمائے استفرین اللہ ربی من کلی زمینوں کو بولے لا الہ اید اللہ محمد رسول اللہ رات و تعالیٰ احمد اللہ ملال اید